میرا نام ہے راز تھاکور کیسے بھی کر رہے ہیں سر مزہ آ رہا ہے سپاپ جیسے بولتے ہیں مطلب میرا ڈرین رول تھا سوچا تھا اسٹاریکل کروں گا کبھی کرنے کا موقع ملا اور کمال کی بات یہ ہے کہ بہت کچھ کرنے کا موقع ملا اچھا خاصا ٹریک چل رہا ہے اور آپ جانتے ہیں مزہ آ رہا ہوگا بہت کس مطلب چاہتا ہے نسر بیسکلی مجھے بتایا گیا تھا ایک ایسا واریئر ہے جس کا اتحاس میں بڑا خاص ورنن ہے کلیان سنگھ راتھاور کا یہاں کے بعد میں کچھ اور چینجز دیکھنے کو ملے کلیان اپنے دم پر جا کے لگ بر سے لڑنے چلا جاتا ہے پورا لمبا خاصا ٹریک ہے چاہتا سٹرگل ہوتا ہے اس کا وہاں پر پھر پھر آ رہا ہے ویژت لوٹتا ہے اسے کوئی کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے پرداب کے ساتھ واپس آتا ہے اور بہت ساری چیز ہیں ویژت لوٹتا ہے اور سیٹ پھر آنے کے بعد میں ہم جو مستی کرتے ہیں می، ایچر رات، چونڈا پاچی، شاہر رات، کمار پردار ایتنا زبردست کمبنیشن ہے آف سکرین اور آن سکرین مزا رہا ہے شروعات میں نے پانچ سال پہلے کی تھی یہ وہ دور تھا جب میں انڈین نیبی میں سیلیکٹ ہو گیا اس کے بعد میں وہاں سے مرچنڈ نیبی میں ٹرانسفر لیا اٹھائی سال وہاں پہ کام کیا وہاں سے لوٹا تو کچھ ایسا ریزن ہوئے کہ میں میں مجھے یہ کہ کیا کیا جایا ایک جو منوٹونس لائف 9 to 5 وہ مجھے پسند نہیں تھی کچھ کریٹیو کرنا تا لیکن لیکن ایک دیڈی نیشنل پر بریک ملا میں پہلی بار کیمرا فیس کیا اس کے بعد میں میں تھیٹرز کرنا اور میرا لائف کا پہلا جو شورت تا وہاں میری پرڈیوسر نے میرے تالیاں بجائی تھی میرا فرس شو کا نام تھا جو ایک کومک شو تھا یہ دیڈی اردو پہ آتا تھا اس میں اب تو دیڈی اردو بند ہو گیا دیڈی اردو کے لئے شو تھا اس میں میں 33 اپیسوڈ کیا تھا میرے لئے بہت بڑی بات تھی کیونکہ میں نے کبھی کیمرا فیس کرنا چھوڑ دیجئے میں نے کبھی تھیٹر میں ایک ڈیالوگ بھی نہیں بولا تھا پتہ نہیں مجھ سے وہ کیسے ہو گیا انہوں نے اتنا بشواس مجھ پر جتایا ایک بہت سینئر اکٹر تھے جن کو میں نے ریپلیس کیا تھا وہ کیسے ہو گیا مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا آج بھی میں ہستا ہوں سوچتا ہوں تو سب اوپر والے کی مہر ہے کل ملاکہ میں نے آٹھ در شوز کیا ہے ڈیڈی بہت سارا کام کیا ہے لیکن ایک بڑی افسوس والی بات ہے ڈیڈی نیشنل والے جو ایکٹرز ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ نوٹس کرتے نہیں ہیں لوگ حالانکہ سب سے بڑا چینل مانا جاتا ہے وہ ابھی خیر جی سیز نے ٹک آور کر لیا ہے تو نو پرابلمس ابھی جی سیز نے ٹک آور کر لیا ہے تو نو پرابلمس ابھی جی سیز نے ہسٹوریکل میرا پہلا ہے اس کے پہلے میں نے سچ کا سامنا پیر کیا تھا راجیب خندلوال کے ساتھ میں میں نے روپیز پیلک سیزن 2 میں سب سے بڑا وینر میں ہی تھا ٹیلی کا سیڈا لائف وکے اس کے بعد میں نے کچھ ٹائم کیلئے بریک لیا تھا پھر کچھ ایک ریلٹی شوز کیا چینل وی وغیرہ پہ پھر ایک فلم کی میں نے تمیل فلم تھلائیوہ پھر میں نے تیلوگو مووی جس میں میں پلائنگ بائیکر جو میرا نگیٹیو کریکٹر ہے ایٹرنس پیر لی وی ویدہ ہیروہ بہت مزیدار کریکٹر ہے فرسٹ ہایف میں چمپو ہے سیکنڈ ہاپ میں یہ تنس آوٹ بھی دیویل اس کے اندر سے چیزیں نکلتی ہیں باہر وہ کچھ اور بنا جاتا ہے تو اچھ ایک مزیدار کرکٹر ہے اور تھلوگو اندسٹری میں وہ ایک سناسی ما يبارے وال path تلوگو اندسٹری میں